میں آپ سے ارز کروں اللہ دبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ رب کی طرف سفر کرتے ہیں مجھے جن لوگوں کا پتہ ہے نا کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں بھی ان کے لئے بڑی گنجائش ہے یہ انسانی فطرت ہے تقاضہ ہے چار بچوں میں سے والد کو پتہ چل جاتا ہے کہ تیسرے والا چوتھے والا پہلے والا یا دوسرے والا ان میں سے فلانا زیادہ محبت کرے گا میرا خیال رکھے گا تو وہ اما بہانوں بہانوں سے کہتی ہے کہ اگر علیدہ ہونا بھی پڑا تو میں نے اس کے ساتھ ہونا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود طبیعت میں گنجائش بن جاتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندوں سے ہم پیار کریں تو وہ ہمارے لئے اتنی گنجائش بنیں بلا مثال و بلا تشبیح اگر ہم رب کی رضا پہ چلیں گے تو پھر اللہ کتنی کرم نوازی فرمائے گا جب اس کریم کی بارگاہے عالی مرتبت میں ہمارے جذبات پہنچتے ہیں صاحب رسالہ کشاریہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو وہی فرمائی فرمایا اے میرے نبی جن لوگوں نے اپنے رب سے مو پھیر لیا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں مسجد نہیں آتے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے کوئی خیر کا کام نہیں کرتے فرمایا جنہوں نے مالک سے مو پھیر لیا ہے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کریم ان کی توبہ پہ کتنا راضی ہوگا اگر انہیں پتہ چل جائے جو دور ہیں اس کی بارگاہ سے اور پھر خود ہی فرمایا کریم رب نے کہا جو میری بارگاہ سے دور ہیں جب ان کے لئے میرا یہ کرم ہے تو جو میری طرف سفر کر رہے ہیں جنہوں نے میری رضا کا رستہ اختیار کر لیا ہے ان کے بارے میں رب کریم کا ارادہ کرم کیا ہوگا